اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں شمی کی پاکستان کنیکشن کا سچ آخر ہے کیا ٹیم انڈیا کے کرکچر محمد شمی پتنی حسین جہاں کے آروپوں میں اب پوری طرح سے گھر چکے ہیں پتنی نے کالکاتا کے لال وازار تھانے میں شمی کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے اے بی پی نیوز کے پاس اس شکایت کی کاپی ہے جس میں شمی پر کئی طرح کے سنگین الزام لگائے گئے ہیں شمی کی پتنی نے کہا ہے کہ شمی بولی ووڈ کی ہیروین سے شادی کرنا چاہتا تھا ساتھی کہا گیا ہے کہ شمی ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کی بات بھی کہے چکا ہے تو کئی طرح کے سنگین آروپ شمی کی پتنی حسین جہاں کی طرف سے لگائے گئے ہیں اب شکایت کی کاپی اے بی پی نیوز کے پاس ہے جس میں یہ ساری کے ساری باتیں لکھی گئی ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ شمی ایک بولی ووڈ کی ابنیتری سے شادی کرنا چاہتا ہے اس بات کا ذکر بھی شمی کی پتنی نے کیا ہے پتنی کا گمبیر آروپ ہے شمی کے شکایت کی کاپی اب بی بی پی نیوز کے پاس ہے جس میں پاکستان اور یوکی کا کنیکشن دکھائی دی رہا ہے یہ کنیکشن کیا ہے یہ بھی ہم کھگالنے کی کوشش کریں گے آخر کس طرح کے کنیکشن کی بات شمی کی پتنی حسین جہاں کی طرف سے کی جا رہی ہے شمی کی صفائی بھی آئی ہے شمی لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ میری پتنی کا بانسک سنتولن دراصل بگڑ چکا ہے جو اس طرح کے آروپ لگا رہی ہیں یہ آروپ سرسر غلط ہے بے بنیاد ہے محمد شمی ٹیم انڈیا میں تیز گیند باز ہے یہ دیکھئے شکایت کی کاپی ابی پی نیوز کے پاس جس میں وہ سبھی باتیں لکھی گئی ہیں جس کا شمی نے جواب دیا شمی کی پتنی کی آپ سگنیچرز بھی دیکھ رہے ہیں میں ہر طرح کی پترانہ سہتی رہی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے میں نے پولس سے کوئی شکایت نہیں کی لیکن جب شمی نے بتایا کہ وہ پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے تو مجھے رکھیل کی طرح رکھے گا میں فون پر بہت چیخی چلائی میرے اور شمی کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا میرے پتی اور اس کے گھر والے مجھ پر شمی کی زندگی سے نکلنے اور تلاق دینے کا دباہ بناتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں گھر سے نکل جاؤں تاکہ وہ ایک کروڑ پتی لڑکی سے شمی کی دوسری شادی کر آ سکے وہ لڑکی بولی وڈ کی ہیروین ہے میں شمی کے ساتھ 7 دسمبر 2017 کو ان کے گھر گئی وہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کافی ڈرہ بنا تھا شمی نے مجھے زبردستی اپنے بھائی محمد حسیب احمد کے ساتھ شارعرک سمبند بنانے کو کہا اور انہوں نے میرے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر مارنے کی بھی کوشش کی لیکن میں سو بھاگے سے بچ گئی اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی تو دیکھیں کہ یہ وہ سبھی آروپ ہے جو پولیس کی شکایت میں شمی کی پتنی کی طرف سے لگائے گئے ہیں پانچ پنوں کی شکایت کی کوپی کو ہم نے پورے ڈیٹیل سے پڑھ کر آپ کے لئے تیار کیا ہے اس میں جو آروپ ہے وہ واقعی چوکا دینے والے ہیں ایک آروپ تو یہ بھی ہے کہ شمی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے میں ہر طرح کی پتارانہ سہتی رہی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ شمی کی صرف بھارت ہی نہیں ویدیشوں میں بھی کئی لڑکیوں سے سیکشول ریلیشن ہے پھر بھی میں نے پولیس سے کوئی شکایت نہیں کی میں سوچتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب شمی نے بتایا کہ وہ پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے اور مجھے رکھیل کی طرح رکھے گا میں فون پر بہت چیکھی بہت چلائی میرے اور شمی کے پیچ اس کو لے کر بہت جھگڑا بھی ہوا دپریشن کا شکار ہونے کے بعد میں نے چھے تاریخ کو اس کے عویت سمبندوں کا خلاصہ کیا اس کی انترنگ چیٹ، ننگی تصویروں کو فیس بک پر اپلوڈ کر دیا لیکن سات تاریخ کو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے اور انہیں بلوک کر دیا گیا یہ کیسے ہوا مجھے نہیں بتا اور شمی کی پتنی حسین جہاں نے یہ سارے کے سارے خلاصے شمی کا موبائل ہاتھ لگنے کے بعد کیے ہیں پتنی نے شکایت کی کوپی میں بتایا کہ شمی نے بی ایم ڈبلو کار میں ایک موبائل چھپا کر رکھا اور روپ ہے کہ شمی یوکے یعنی انگلینڈ کا نمبر استعمال کرتا تھا میرے پتی کے پاس ایک بی ایم ڈبلو کار ہے جس کا نمبر WB02AE6551 ہے جو وہ خود چلاتا ہے تیز فروری کے رات سارہ نو بجے انہوں نے مجھے کاغذات نکالنے کے لیے کار کی چاہ بھی دی اسی کار میں مجھے ایک ایچ ٹی سی کا موبائل ملا جو کی انہیں آئی پیل کے ٹیم دل لیڈے ڈیویلز نے گفٹ کیا تھا اس میں پلس ڈبل فور سیوین ایچ سکس فور نائن زیرو ٹرپل فائیف سکس نمبر کا سم لگا ہوا تھا مجھے تب صدما لگا جب ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے مجھے کانڈروم کے پاکٹ ملے تو حسین جا کہہ رہے ہیں کہ موبائل کے ذریعے ہی ان سبھی باتوں کا خلاصہ ہوا اور میرا شک دھیرے دھیرے گہلاتا گیا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے